This is about the excretion in planaria planaria کے اندر excretion کس طرح ہوتی ہے planaria کے اندر excretion کس طرح ہوتی ہے تو planaria کے اندر جو excretion ہوتی ہے وہ اس کے proto-nifredial network سے ہوتی ہے کسی ہوتی ہے؟ proto-nifredial network ہے اب سوال کا دینات ہے کہ proto-nifredial network کیا ہے؟ proto-nifredial network اصل میں excretory tubule کا network ہے جس کی کوئی internal opening نہیں ہوتی کیا ہے؟ proto-nifredial network is a network of excretory tubule which have no internal opening which have no internal opening and have external opening which is called nephrediopore اس کے اندر internal opening کوئی نہیں ہے کوئی سراغ نہیں ہوتا جبکہ بہت کیا ہوتا ہے سراغ ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سراغ ہوتی ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں nephrediopore کہتے ہیں یہ ہے proto-nifredial network جتنا آپ کو نظر آرہا ہے اس کی اندرونی سائل پر کوئی internal opening نہیں ہے بہت کی طرف یہ سکن کے ساتھ آپ یہاں ہیں ایکسٹرنال opening ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایکسٹرنال opening ہوتی ہے اور ان ایکسٹرنال opening کم کیا کہتے ہیں nephrediopore کیا کہتے ہیں nephrediopore جیسا کیا نظر آرہا ہے یہ nephrediopore ہے یہ کیا ہے nephrediopore ہے اب یہ internally اپنی ایکسٹرنیشن جو ویسٹ مٹریل وہ لیتے کیسے ہیں وہ کیا کہتے ہیں لیتے کیسے ہیں کیونکہ یہ ان کے جو nephredial network نظر آرہا ہے protein nephrediopore یہ اس کی plenaria flatworm ہے اس کی body کے اندر یہ nephrediopore موجود ہوتا ہے body کے اندر nephrediopore موجود ہوتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ فعل کیا یہ ادھر پہ nephrediopore کوئی چیزی یہاں چال رہی ایسے ایسے اوپر چال رہی ہے تو یہ ایسے اوپر موجود ہوتا ہے یہ جو فلیم سے لگے ہوتا ہے کیا سل لگے ہوتا ہے اوپر بھی اور سیڈ بھی تینوں چیزوں سے کیا لگے ہوتا ہے فلیم سے لگے ہوتا ہے جو نیچے والی سیڈ ہے جو نیچے والی بلکل اس کی سکین کے ساتھ انٹریکٹ ہے وہاں کیا ہوتا ہے nephrediopore ہوتے اور اس سے ایکسکریشن کیا ہوتا ہے پہر رہا رکھیں اب فلکہ یہ اس کی body ہے اس کی بارڈی ہے اوپر سے دونوں سائٹ سے یہ ایکسکریشن کیا کرے گا collect کرے گا ویس مٹریل کیا کرے گا collect کرے گا اس کی body سے body fluid سے یہ nitrogenous ویس مٹریل کیا کرے گا collect اور collect کرنے کے بعد یہ نیچے اس کا ہوگا وہ کیا ہوگا nephredial پور ہوگا بلکل اس کی نیچے سینٹ ایسے کیا ہوگا nephredial پور ہوگا لگے ہوئے ہیں flame سل کیا کریں گے excretion کیا کریں گے اکٹھ ہی کریں گے ویس مٹریل کا کریں گے body سے اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد وہ کہاں ڈال دیں گے excreti ڈیک کے اندر excreti ڈیک کی جو نیچے والی سنفیس ہوگی جو سکین کے ساتھ لسنفیس ہوگی کیا کرے گا وہاں پور ہوں گے چھوٹے چھوٹے ان پور کیا کرے گا بہر نکال دیں گے سیمپل اب لگ پروٹو نفریڈیل نیٹوار یہاں پروٹو نفریڈیل کا آئے اس کا مطلب ہے یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ سے بنا ہوا ہے جسے ایک یونٹ کو پروٹو نفریڈیم کہتے ہیں ایک یونٹ کہتے ہیں پروٹو نفریڈیم ایک یونٹ کہتے ہیں جب یہ چھوٹے یونٹ ملتے ہیں تو بلے ایک لانگ چین بنا دیتے ہیں اور اس کیوں کہتے ہیں پروٹو نفریڈیل نیٹوار کیا کہتے ہیں سیمپل نیٹو کیا کہتے ہیں پروٹو نفریڈیم اور جو بڑی چیر ملتے ہیں پروٹو نفریڈیم اب جیسے میں کہا فلیم سل ایسا سل ہوتے ہیں جن کی اوپننگ نہیں ہے سیمپل سل ہے سیمپل کہا جیسے یہ آپ نے لگا رہی ہے سل ہے فلیم سل ہے یہ بھی فلیم سل ہے تو یہ اندر سے سائیدوں سے کا کر رہے ہیں فلیم سل ویسپلل کا کر رہے ہیں کٹا کر رہے ہیں اور پہل جیسے ایک سل پر آپ ادھد رہا رہا یہ ہے نفریڈیو بور اس نفریڈیو کو کر دے یہ مواد کو ایکسیڈیٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب یہ جو فلیم سل ہے اس کا نام فلیم تجھے ہے فلیم کہتے ہیں آگ کے شولے کو کسی کو کہتے ہیں آگ کے شولے تو اس کی اوپر جائے جو آنچ ہوتی ہے وہ ایسی فلنکھیں سے ہوتی ہے کہ ہوتی ہے بہتی ہے بہتی ہے سیدری ہوتی ہے کبھی بھی آپ کچکیاں اندر کا ہوگی تھوڑی بہت اللہ بہتی ہے ہوتی ہے نظراتی ہے لہ بہتی ہے جب یہ سیلیا اس کے اندر میوب کرتے ہیں کس کے اندر فلیم سل کے اندرے ہیں کہہے؟ جب اس کے اندر سیلیا موک کرتے ہیں یہ بھی ایسے لحراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ مومنٹ کس پر حصہ 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 اور پروٹو نفریڈیو نیٹ ورک وہ ہے جس کی انٹرنل اوپننگ نہیں ہوتی اسکریٹی اٹیک کے اوپر وجود ہے کہ دونٹ پر وجود ہے پر انٹرنل اوپننگ نہیں ہے بہر اس کی ایکسٹرنل اوپننگ ہوتے ہیں بہر کی طرف کھلتی ہیں اور ہم اوپننگ کو کہتے ہیں نفریڈیو پور کہتے ہیں نفریڈیو پور اگر ہم بات کرتے ہیں پروٹو نفریڈیو کی پروٹو نفریڈیو نیٹ ورک ہے کیونکہ ہوئے چھتے فلاہمس نلعے سے اور چھوٹے اس کے انڈسٹریٹ سے بنا ہوتا ہے اور اس کے سنٹر کے اندر کیا چلاتی ہے ایسٹریٹر چلے آہ۔ اب جو فلاہم س ہوتا ہے وہ سائے ڈھو سے اوپر سے نیچے سے سوائے سکینڈ سے ہر جگہ سے کیا کریں گے؟ ویسٹ پنٹیلیل کیا کریں گے؟ کہ سیلیہ ہو گئی وہ کیا کریں گے؟ بیٹ کریں گے سیلیا پراپل بیٹنگ آف سیلیا انوارٹ یہ ایک اس کو کیا کرے گا پراپٹ کرے گا دکھے لے گا کس کو ویس مٹی لے گا کس کی طرف ایکسٹریٹیڈٹ کی طرف اور ایکسٹریٹیڈٹ کی طرف جب جائے گے ایکسٹریٹیڈٹ اس کو کیا کر دے گا بہر کی طرف جو پروٹن نفیڈیو پور ہے ان کے دے کیا کر دے گا بہر نکال دے گا تو بیٹنگ آف سیلیا is like flame is like جو سیلیا کی مومنٹ ہے وہ بلکل آگ کی شولے کی طرح ہوتی ہے تو اسے اس لئے اسی سنت NBA کہتے ہیں فلیم سل کہتے ہیں فلیم سل کت چیزم پر مشتمل ہوتے ہیں سیلیا پر مشتمل ہوتے ہیں کس چیزم پر مشتمل ہو تو ہی سیلیا پر مشتمل ہوتے ہیں یہ کہتی سو ہے یہ تھا ekscretion in planaria اسкретion in planaria اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو planaria ہیں یہ پیوہ ich Fund slash flame یہ کہیں یہ دوسرے جاندادوں کے امپر اتنی زندگی ہوزتے ہیں دوسرے جاندادوں کے اندر رہتے ہیں تو سلیان دول کی کارتن